کاش دہلیز محمد پہ بیچھونا ہوتا کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا ماہِ ربیو اول شریف کی بابرکت ایام چل رہے ہیں اپنے زندگیوں کا محاسبہ کریں اور قصوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالیں اور ہم سب یہ کوشش کریں اپنے گھروں کے اندر یہ ماہول بنانے کی سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ آل سیدنا محمد و بارک و سلیم و صلی علیہ محترم عدنی کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرت محترم عدنی کرام ہم ماہ ربیع اول شریف کے بابرکت ایام چل رہے ہیں اور ان ایام کو ہم یادگار بنانے کے لیے قصوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس سال ہم اپنے ربیع ربیع اول شریف کو یادگار بنانے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے زندگیوں میں اپنے زندگیوں کا محاسبہ کریں اور قصوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالیں اور ہم سب یہ کوشش کریں اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول بنانے کی کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں معاملہ فہمی اختیار کریں اور سبحان اللہ آقا علیہ السلام کا بتایا ہوئے بہت ہی پیارا عمل اس عمل کو عام کریں اور وہ پیاری حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے سیدھر ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے رابی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السلام اسم من اسماء اللہ تعالی وضعہو فی الارض فأفشو بینکم فإن الرجل المسلم قویل حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ سلام کو خوب عام کرو سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہونا گویا کہ سلام کرنے والے کو بلندی ملتی ہے اور ہر شخص یہ ترقی چاہتا ہے ہر شخص ترقی چاہتا ہے ہر شخص آگے بھڑھنا چاہتا ہے دنیا میں عزت چاہتا ہے شورت چاہتا ہے بلندی چاہتا ہے ترقی چاہتا ہے فرمایا کہ سلام کرتے رہو سبحان اللہ ترقیہ ملتی رہی بلندیہ ملتی رہی اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رابی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلام اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالی نے زمین پر اتارا ہے لہذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر سے گزرتا ہے تو ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دیانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے اگر وہ جواب نہیں دیتے تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے کور حدیث مبارکہ میں ارشاد کم آیا کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں تو ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا اب یہ معاشرے کے اندر بہت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے یوں کہ یورپ کے اندر بچے صرف سلام علیکم یا سلام علیکم یہ بہت پیارا عمل ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سے کچھ سلام عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرب قیامت کی علامات میں سے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے گا اسلام کی بنیاد پر سلام نہیں کرے گا یہ مسلمان بھائی ہوئے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل شعور نصیب فرمائے عشق و محبت کے دعوے بہت ہیں لیکن عمل ہمیں اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا ہے کہ ہم نبی سے عشق و محبت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کردار کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے ناظرین کرم آج ایک بہت ہی پیارا عمل بتانے جارہا ان لوگوں کے لئے جن کا کوئی کام مرکا بھا ہوتا ہے جن کے کسی کام میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اور وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا بہت پریشان ہو جاتے ہیں ایک تو میں نے عمل ذکر کیا تھا کہ بسم اللہ بھالا بابا دو رہے اور بسم اللہ سے کسی پارٹی سے لیلنگ چل رہی ہے بزنسمن ہے اور وہاں پر بسم اللہ اٹھا کر بسم اللہ کر کے اس کو فون کریں یہ ایسا عمل ہے فرمائے کہ چھوٹا سا عمل ہے جو یہ کام کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کا کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے اور فرمائے کہ دوسرا عمل جو خاص عمل ہے ساتھنے ربی الاول کا وہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور اسی طریقے سے شام کو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے سورہ یاسین شریف کی آخری آیت ہے لیکن آپ نے یہی پڑھنے بس یہاں ہے تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے اور یہ آیت مبارکہ جو ہے آپ نے پارا 23 کے اندر ہے سورہ یاسین شریف تو یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہی کل فیقون جو کہتا ہے ہو جا تو ہو جا سبحان اللہ کائنات اس میں سبحان اللہ پھر میں کسی موقع پر اس پر مجھے تفسیر کے اندر مجھے یاد آئی ذہن میں لیکن آپ کی تفسیر کرنے کے وقت نہیں ہے صرف کسی نہ بتانا ہے کہ آپ نے اس کی تعداد کیا ہے صبح کے وقت میں آپ نے اس کی تعداد جو ہے وہ 133 بار ہے صبح کے وقت میں 133 بار ہے زیادہ سے زیادہ کم سے کم اس کی تعداد جو ہے وہ 71 ٹائم ہے کم سے کم اس کی تعداد 71 ٹائم ہے اس کو پڑھیں پابندی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد یہ جب آپ عامل ہو جائیں گے اس عامل کے تو پھر آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اس سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ وہ کام جو ہے انشاءاللہ پاہ تکمیل تک پہنچ جائے گا اسی طرح شام کو بھی یہ عامل آپ نے کرنا ہے صبح کے وقت میں 133 بار کوئی نہیں پڑھ سکے تو 71 ٹائم اور شام کے وقت میں بھی اس طریقے سے کرنا ہے 133 بار پڑھ لیں نہیں پڑھ سکتے تو 71 ٹائم پڑھیں اور اس کو پابندی کریں اللہ تعالیٰ جتنے ہی روکے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ اللہ کریم ان کو پاہ تکمیل تک پہنچائیں گے پہنچے لوگ کہتے ہیں ہمارے یہ کام روکے ہے اس کو شروع کرتے ہیں وہ روک جاتا ہے دوسرے شروع کرتے ہیں وہ روک جاتا ہے کوئی کام بھی پاہ تکمیل کتے نہیں پہنچتا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاہ تکمیل تک پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ سب کے معاملات مدد بے مسئلت فرمائے اور ہم سب کو بھلائی و خیر خواہی میں اپنے خیردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پیغام کو تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے کام رکھے ہوئے تو سکتا ہے کسی کے کام چلنے کے بلکے سے آپ کے بھی کام چلنے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ